میں نے تو وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ ہستے تھے اور بولتے تھے کہ کیا کر لے گا تو ڈکی بھائی کے پورے شورم کی سامام گاڑیاں اور ماس کی دونوں آلٹو میں یوٹیوب سے پہلے بھی سکولرشپ لے گیا جوارہ پڑھائی کر کے آ چکا ہوں پھر اس کے بعد چینل بھی چلے گیا اور ٹک ٹک بھی چلے گئی اور مایوسی رہ گئی ساری محنس آئے ہو گئی ایسا وقت بھی تھا کہ بلکل اوپر سے نیچے آ کے گرے اور اس کے بعد پھر سملنے کے بعد پھر یوٹیوب سٹارٹ کیا اچھا اس وقت کافی جو ہے نا وہ ینگ جنریشن سٹرگل کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ سوسل میڈیا پلیٹفورم پہ جو ہے وہ کمانا فیم پانا اور بہت سے چیزیں تو ان کو آپ کیا موٹیویشن یا کیا آپ جو ہے ان کو صلاح دینا چاہیں گے وہ یوٹیوب سٹارٹ کیا تو بس سوچ لیا کہ چلنا ہے تین مہینے محنت کرتا رہا دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں تو بھئی اس وقت میرے ساتھ سلمان نومان موجود ہیں سلمان نومان کو کون نہیں جانتا جن کے سکھ یوٹیوب پہ تقریباً سترہ ملین سبسکرائبرز ہونے والے ہیں یہ پاکستان کے پہلے ایسے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ڈائیمنڈ بٹن حاصل کیا اور لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کو شہرت ملتی ہے فیم ملتا ہے دولت ملتی ہے تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں لیکن سلمان کتنا بدلے ہیں اب تک آئیے جانتے ہیں سلمان سے سلمان بتائیے گا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آ جاتا ہے شہرت آ جاتی ہے فیم مل جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھے لگ جاتے ہیں تو آپ کے اندر کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں السلام علیکم پہلے سلام کرتے ہیں آپ کو بتایا نا میں نے تو بات ہی ہوتی ہے کہ پیسہ آنے کے بعد لوگ کڑک نہیں ہوتے وہ اچھے کپڑے پہنے لگتے ہیں وہ بڑے کڑک کپڑے ہوتے ہیں تو یوں نہ چلنا پڑتا ہے لیکن وہ انسان کی خصلت ہوتی ہے جو پیسہ آنے کے بعد لوگوں کو دیکھتی ہے وہ انسان ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی پیسہ نہیں ہوتا ہے وہ دکھائے ایٹیٹیوٹ جب پیسہ آتا تو وہ دکھا دیتا ہے انسان جو برا ہے وہ برا ہی رہے گا پیسہ ہو یا نہ ہو جو اچھا ہے وہ اچھا ہی رہے گا سلمان بتائیے گا کہ پندرہ ملین سبسکرائبرز ہوئے پھر اب آپ بولیں کہ انشاءاللہ دو دن تک سترہ ملین بھی ہو جائیں گے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے سولہ ہو چکے ہیں تو مطلب یہاں پہ لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں ایک لاکھ سبسکرائبرز کرنے بھی تو آپ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے پندرہ سولہ سترہ پہ یہ بس ماں کی دعا ہے میری محنط اچھے سٹارٹ کان سے لیا تھا مطلب کس چیز سے کون سی اپ کون سائز سوچال میڈے کا پلیٹفرم تھا جہاں سے سٹارٹ لیا تھا دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں میں ہمیشہ سے کوئی فیمس نہیں تھا نہ میرا کوئی باپ دا تھا جنون تھا کہ کچھ کر کے دکھانا ہے پھر کوشش کی ٹک ٹک کے اوپر ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی ویڈیوز میں بناتا ہوں چلنے کی وجہ صرف یہ ہے میری ڈیفرنٹ ویڈیو ہوتی ہے میں وہ نہیں کرتا جو سب کر رہے ہیں گانا آرہا اس پر ڈانس کر لیا لپسنگ کر لی میں خود گانے بنا لیتا ہوں میں خود بھی گانے بنا لیتا ہوں خود کے کانٹینٹ ہوتے ہیں میرے ٹک ٹک کے اوپر تھوڑا وائرل ہوئے پھر چینل کے اوپر کام کرنے لگے چینل میں تھوڑا وائرل ہوئے پھر اس کے بعد چینل بھی چلے گیا اور ٹک ٹک بھی چلے گئی اور مایوسی رہ گئی ساری محنس آئے ہو گئی ایسا وقت بھی تھا کہ بالکل اوپر سے نیچے آگے گرے اور اس کے بعد پھر سملے سملنے کے بعد پھر یوٹیوب سٹارٹ کیا پھر یوٹیوب سٹارٹ کیا تو بس سوچ لیا کہ چلنا ہے تین مہینے محنت کرتا رہا ایک ویو مطلب کوئی ویو نہیں ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا بس ڈالتا رہا ڈالتا رہا ہارڈ نہیں مانی اچھا لوگ کہہ دیں کہ کوئی ایسی ٹیکنک یوز کری آپ نے میں نے وہ کیا جو مطلب سو کروڑ عوام کرتی آئی ہے وہ ہے محنت انڈیا والے بڑی محنت کرتے ہیں بھائی وہ نئی چیز کر رہے ہوتے ہیں وہ کوپی کر رہے ہوتے ہیں اگر تو کوپی بھی کر رہے ہوتے ہیں محنت سے یہاں وہ میں نے محنت کی ہے میں نے بس اٹھا ہوں اور محنت کرنا سٹارٹ کی ہے محنت کرتا رہا چل دے اچھا ابھی کتنی کنٹریز جا چکے ہیں آپ اس فیم ملنے کے بعد یوٹیوب پہ اور ٹکٹوک پہ ہر جگہ فیم ملنے کے بعد میں فیم ملنے کے بعد صرف دبائی کی ہوں فیم ملنے سے پہلے میں ساتھ آٹھ کنٹریز جا چکا ہوں ملنے کے لئے لوگ کہہ دیں کہ بہت پیسہ آگیا ہے تو یوٹیوب سے پہلے بھی پیسے کی بات نہیں ہے میں یوٹیوب سے پہلے بھی سکولرشپ لے کے پڑھائی کر کے آ چکا ہوں تو میں پہلے بھی محنت کرتا رہا ہوں دوسری فیلڈز کے اندر سلمان جو اس وقت یوٹیوب پہ بہت زیادہ رش ہو گیا ہے ہر کوئی چینل بنا رہا ہے ہر کوئی چاہ رہے کہ ہم بھی ڈالر جو ہے وہ کمائیں تو لوگ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مطلب جو بھی یوٹیوب پہ مشہور ہیں جیسے آپ ہو گئے اور بھی یوٹیوب پہ ڈاکیب بھائی ہیں ماں سفدر جتنے بھی ہیں ان کو بیک سپورٹ تھی کوئی نہ کوئی ان کے پاس ایسا راستہ تھا جو انہوں نے اچھی ایکوپنٹس کے ساتھ سٹارٹ لیا جو لوگ مدل کلاس ہیں جو آئی فون نہیں کھڑی سکتے جو ایک اچھا جو اینہ سسٹم نہیں کھڑی سکتے تو وہ لوگ بھی کیا اس لیویل پہ پہنچ سکتے ہیں چھوٹی ایکوپنٹ یا چھوٹے ڈیوائسز کے ساتھ ان کا سمال کر کے دیکھیں میرے پاس آئی فون سکس تھا اس کا کیمرہ کوئی خاص نہیں جو میں اپنا یوٹیوب اگرہ سٹارٹ کیا آج ماشاءاللہ سے میرے پاس اتنا ہے یا پھر میرا یوٹیوب اتنا کھڑا لیتا کہ میں اچھی لے سکتا ہوں الحمدللہ میں کوئی کروڑو نہیں کھڑا لیکن اتنا کھڑا کہ میں پال سکتا ہوں میں اچھی جگہ کھانا کھا سکتا ہوں سیوک چلا سکتا ہوں ماشاءاللہ آئی فون 14 پرو میکس لیکن یہاں تک پوچھا ہونا میں ابھی ان پلیٹ فرم سے آنے سے پہلے بیک سپورٹ صرف فیملی کی سپورٹ تھی کہ وہ آزادی دے دے تھی کہ ہاں بھائی بنا لے ویڈیو اور کوئی بیک سپورٹ نہیں تھی میرے پاس تو نہیں باقیوں کا نہیں بتا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب میں ایک سال کے اندر سبسکرائیبر کھڑے کر دی لیکن آپ کا سکتنے سال میڈیا میں دیکھا جائے تو یوٹیوب سے ٹک 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 تقریبا ساڑھے تین سال سال آپ لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں سلوان اب آگے آپ نے کیا سوچا ہے جب انسان کچھ بن جاتا ہے تو کوئی اپنا سائیڈ بزنس بھی شروع کر تو آپ نے سائیڈ بزنس میں بزنس کروں گا اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میرا دماغ بہت زیادہ رکھا ہوائے کہ میں یوٹیوب پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کتنی انداز ہیں جیسے کہ دکی بھائی نے کہ میں دو آلٹو خرید سکتا ہوں آپ کیا خرید سکتے دکی بھائی کے پورے شورم کس امام گاڑی اور ماس کی دونوں آلٹو میں چلا سکتا ہوں سیریویس ویسے بھی انداز دیں نگر لمس چلا مجھے نہیں چاہیے دو آلٹو مجھے شورم بھی نہیں چاہیے میرے پاس اللہ نے خوش ہوں تو بھی خوش رہوں گا اللہ نے زیادہ دی تو بھی خوش رہوں گا یوٹیوب سے زیادہ ایڈورٹائز پیسا دیتا ہے یوٹیوب ایک نورمال امانٹ اف منی دیتا ہے لیکن آپ جب ایڈورٹائز کرتے ہو کوئی آپ کو ایجنسی کانٹیک کرتی تو وہ ایک ایک ویڈیو کے ایک منٹ کے ہم لوگ دس موٹیویشن یا آپ ان کو صلحہ دینا چاہیں گے میں صرف یہی صلحہ دوں گا کہ stop copying if you have any kind سال سے وہ گانے بنا رہا تھا وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک گانا بنا جل گیا اس کی سنو اس نے دالا وہ نہیں چلا سال بعد اس نے سنو دوبارہ بنا کے وہ چل گیا تو محنت کرتے رہے آج نہیں تو کل اللہ نے آپ کی حصے کی جو لکھا ہے وہ ملنا لیکن چیلنجز اور نیگٹیویٹیز کا سامنا ہر کسی کو کرنا پڑتا آپ نے کون سی نیگٹیویٹیز سب سے زیادہ کون سے وقت میں کون سے فیس میں اپنے فیس کری میرا فیس ایسا ہے کہ نیگٹیوی نیگٹیویٹی ملتی ہے مجھے مسئلہ یہ ہے میں کوئی خوبصورت سا نوجوان گبرو کوئی چلانے بچہ تو تھا میرے پاس ایک گھنڈا سیونٹی تھی اس کے اوپر سفر کرنا ہوتا تو وہ سب سے بڑی نیگٹیویٹی تھی لوگ بولتے تھے بھائی تم کیا بنوگے تم کیا کروگے میں نے تو وہ باتوں کا اثر دماغ پہ دل پہ نہیں گھ سن سن لیکن کیا اپنا کام نہیں چھوڑا give up نہیں کیا چلتے رہے سلمان کی اس بات صرف آپ انداز لگا ان کی مثال آپ کے سامنے ہیں آپ نے وہ وقت دیکھا ہے آج بھی ان کی سوشل میڈیا پلیٹ فرم پہ موجود اور آج لیکن صرف ایک بات ہے نیگٹیویٹی چیلنجز سب کی لائف میں آتے لیکن ان کو سکپ کر آگے بڑھنے لوگ ہی سلمان کی جگہ پر یعنی فیم پر اور شہرت پر دولت والی مقام پر پہ جاتے تو کبھی بھی ہار نہیں مانے اور بس لگے رہے میں کبھی آج چاہاں کہ میں دولت کماؤں گا اس چیز سے میں ہمیشہ یہ چاہے کہ لوگ عزت ملے پیان ملے میرا خواب ہے کہ سنگر بن ایکٹر بن ہو چیز پوری ہو تو اللہ نے وہ چیزیں پوری کروائی میں گانے نکالے چلے میں اگر ویڈیو بناتا ایکٹنگ کرتا لوگ پسند کرتے لوگ پیار دیتے تو میرا تو خواب پورا ہو رہا مجھے پیسے سے کوئی لالش نہیں سکتے اگر آپ پیسے کو دیکھ آگے بڑھیں گے تو وہ آپ کی نیت خراب نیت ہوتی ہے کہ آپ انسان کا پیار یا کسی کے لئے اچھا کرنے کی کوشش کریں وہ دل گہرائی باتیں بھی شیئر کریں تو سلمان کو مزید فالو کریں سبسکرائب کریں اور ہم غریبوں کو بھی کریں آپ کچھ بھی نہیں جائے گا بھلا ہی ہو جائے گا ہمارا آپ بول ان کو سبسکرائب کریں لائک کمنٹ کریں شیئر کریں گھنٹی بجائیں اور چائے بھی